بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوائنمنٹ جو ہے اور اس کی ریمووال ہم یہ پڑھیں گے فرسٹ آفال ہم اس کی اسٹوریکل بگراؤنڈ کو پڑھ لیتے ہیں یہ پوزٹ بیسیکلی بریٹیشر نے کریئیٹ کی تھی فاردہ اسیسمنٹ آفدہ ایڈمنیسٹریشن اور لینڈ ریوینیو ایکٹ کے سیکشن تارٹی سکس اور ترٹی ایٹ اور سیکشن فور کلاس ٹونٹی ایٹ کی تحت اس کی اپوائنمنٹ کی جاتی ہے سیکشن فور ٹونٹی ایٹ سیکشن فور سب سیکشن ٹونٹی ایٹ یہ کہتا ہے کہ ویلیج آفیسر انکلوڈز اینی پرسن اپوائنٹڈ انڈر دس ایکٹھوز ڈیوٹی اسٹو کلیکٹ تو سپروائز دہ کلیکشن آف ریوینی آف این اسٹیٹ ان اٹس ان اٹس ان اٹس انکلوڈز کانونگو تاپیدار رئیس زابط ایٹسیکٹرہ اس میں یہ کہتا ہے کہ اس کی پاور ان فنکشن بیان کی گئی ہے جو ویلیج آفیسر ہوتا ہے وہ اس ایکٹ کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہ ہر ایک بندہ ہوتا ہے جو ٹکس یعنی ریوینیو کلیکٹ کر لیتا ہے ہر وہ بندہ جو ایزا ویلیج آفیسر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ریوینیو کو کلیکٹ کر رہے سٹیٹ کے لیے اس کی جو پاور ان فنکشنز ہے یہ اس کی دو ہے ایک تو یہ کہ یہ جو ہے ویلیجر کی جو گریوینسز ہیں جو شکایات ہیں ان کی وہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا یعنی ویلیجر کو گورنمنٹ کے سامنے یہ ریپریزنٹ کرے گا سیکنڈ جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے ریوینیو کلیکٹ کرے گا اور اس لمبردار کو پیمنٹ کون کرے گا یعنی اس کی سلری کتنی ہوگی بیسیکلی یہ تو جو ہے گورنمنٹ پوسٹ نہیں ہے نہ اس کی کوئی رنگ ہے تو اس کی لیے جو پیمنٹ کی جاتی ہے وہ یہ جو ریوینیو کلیکٹ کر لیتا ہے اس سے 5% اس کو دی جاتی ہے اور اس کی اپوائنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرک کلیکٹر کرتا ہے ڈسٹرک کلیکٹر اس کی اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ کن کن بیسس پر کر لیتا ہے اس کی کوالیفیکیشن جو ہے اپوائنمنٹ کیلئے وہ یہ ہے کہ اس کیلئے کم از کم میٹرک کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے سیکنڈ جو ہی یہ منٹری اور فیزیکلی اس کا فٹ ہونا ضروری ہے اور یہ سالونٹ بندہ ہو یعنی انسالونٹ نہ ہو اور اس کی پروپٹی کا ہونا ضروری ہے اور جو فورت ہے یہ سوشل ورکر ہو یعنی اس نے سٹیٹ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا ہو تو پھر اس کی اپوائنمنٹ انہی بیسس پر کی جائے گی جو اپوائنمنٹ اتورٹی ہوگی وہ ان ساری چیزوں کو مدی نظر رکھتی ہوئی اس کی اپوائنمنٹ کرے گا فرسٹ آف حال تو یہ ہے کہ اگر دو بندی جی ہوئے ان کی کوالیفیکیشن سیم آگئی پھر پھر وہ جو اپوائنٹنگ اتورٹی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی ہریٹری اگر ایک بندہ ہریٹری کلیم کر رہا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہریٹری کلیم کر رہا ہے اس کو پھر پریفرنس دی جائے گی دوسری بندے پہ اور ہریٹری کلیم جو بندہ کرے گا وہ ان سپارٹ کرے گا لیٹر آن وہ پھر یہ کلیم نہیں کر سکتا اگر اس نے ایک بار آن سپارٹ جس ٹائم پہ اپوائنٹنگ ہو رہی ہو اسی ٹائم پہ اس نے یہ کلیم نہ کیا تو پھر وہ بات پہ یہ کلیم نہیں کر سکتا لیکن صرف اسی بنیاد پر بھی ہریٹری کلیم کی بنیاد پر بھی کسی کو اپوائنٹنگ نہیں کیا جاتا سکتا وہ جو اپوائنٹنگ اتورٹی ہوگی وہ پارٹیز کی کوالیفیکیشن کو دے گی یہ اس کی ایڈوکیشن کالیفیکیشن کتنی ہے پروپٹی کو دے گے گا اور اس نے سوشل ورک اس نے سٹیٹ کیلئے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے اب ہم اس کے بعد جو پڑھیں گے ایکسپشن ٹو جنرل رول یعنی اگر ایک پندی کے پاس پروپٹی بھی نہ ہو پھر بھی اس کو لمبردار اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے نمبر فرسٹ یہ ہے کہ میجورٹی آف دی لینڈ ایک ویلیج میں وہ گورنمنٹ نے اکوپائی کی ہے اور گورنمنٹ وہ پروپٹی کسی بندے کو وہ ٹینینسی پہ دے دے تو ان دس سرکنسٹانسز جو ٹینینڈ ہوگا وہ گورنمنٹ اس کو از لمبردار اپوائنٹ کر سکتا ہے سکنڈ جو ہے اگر میجورٹی آف دی لینڈ وہ جنگل پہ مشتملے ویلیج کی اور وہ گورنمنٹ نے اکوپائی کی ہے یعنی گورنمنٹ کی وہ جنگل سے اور جنگل گورنمنٹ نے کسی کو لیس پہ دی ہوئی ہے سو ان دس کیس جس بندے کو گورنمنٹ نے لیس پہ یہ پروپٹی دی ہے نا اس بندے کو بھی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ از لمبردار اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے ترد جو ہے اگر اس کی جو پروپٹی ہے اس بندے پہ ایریرز تھی یعنی بکایا جایت تھی لینڈ ریوی نے اس نے پے نہیں کی تھی اسی سرکمسٹانسز بھی جس بندی کی پروپٹی ٹرانسفر کی گئی ہے اس کو از لمبردار گورنمنٹ کے پاس پھر یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو از لمبردار اپوائنٹ کر سکتا ہے اس کے بعد پھر ہے ریموال ریموال کی دو طریقے ایک یہ کہ گورنمنٹ سوری کلیکٹر جو ہے اس کو ضرور ریمو کرے گا اور سیکنڈ جو ہے اس میں اس کے پاس ڈسکریشن ہے یعنی اختیار دی گئی کہ آیا وہ اس کو ریموال کرنا چاہیے اس کو ریموال نہ کرنا چاہے تو اس میں اس کو اختیار دی گئی ہے ڈسکریشن ہے جو ہے اور منڈیٹری میں جو ہے وہ اس کو ضرور ریموال کرے گا نمبر فرص جو ہے منڈیٹری میں اگر وہ جو لمبردار ہے اس کو کسی جرم میں کنوکٹ کیا گیا اور اس کو چھی ماہ کے جیل ہو گئی سو اسی کیس میں اس کی ریموال پر منڈیٹری ہے وہ لمبردار نہیں رہے گا اگر اس کے پاس جو زمین تھی اب اس کے پاس وہ نہ رہی یا اس کی جو پروپٹی میں رائٹ تھی وہ ابھی اس کے پاس نہ رہی تو اسی کیس میں بھی اس کی ریموال پر منڈیٹری ہے فور جو ہے اگر وہ لیسی تھا یا ٹینینڈ تھا اس کی یہ جو رائٹ تھی یہ ختم ہو گئی سو اس کی میں بھی اس کی ریموال پر جو ہے وہ منڈیٹری ہے اور کلیکٹر جو ہے وہ اس کو ضرور ریموال جو ہے اگر اس کی جو ہولڈنگ تھی وہ سیکشن ایٹی فور اور ایٹی فارف کے تحت اس کو کسی اور بندے کو ٹرانسفر کی گئی سو اسی کیس میں بھی پھر اس کی ریموال جو ہے وہ منڈیٹری ہے اب ہم وہ سرکمسٹانسز وہ ہم ڈسکس کر لیں گے جس میں لمبردار کی ریموال جو ہے وہ ڈسٹرک کلیکٹر کے پاس اس کی اختیار ہے کہ آیا وہ اس کو ریموال کرے یا اس کو ریموال نہ کرے یعنی اس کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے اسی کیسز میں فرسٹ آفال تو یہ اگر لمبردار کی خلاف کوئی کریمینل پروسیڈنگ شروع ہو جائے تو اسی کیس میں پھر ڈسٹرک کلیکٹر جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ آیا یا اس کو ریموال کرنا چاہی یا اس کو ریموال نہ کرنا چاہے سکنڈ جو ہے اگر وہ اوپیم جو ہے اس کی سمگلنگ میں ملوث ہو تو اسی کیس میں بھی پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ریموال کرنا چاہی یا اس کو ریموال نہ کرنا چاہے ترد جو ہے اگر وہ نگلیجنڈ ہے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا تو پھر بھی دسٹرک کلیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ریمون کرنا چاہی یا ریمون نہ کرنا چاہے یعنی اس کے پاس ڈسکریشن ہے فورت ون جو ہے اس پہ اگر کرزہ چڑ گیا تو اسی کیس میں بھی اس کے پاس اختیار ہے کہ آیا وہ اس کے ریمون کرنا چاہی یا ریمون نہ کرنا چاہے فیفت ون جو ہے وہ منٹل اور فیزیکل فٹنس اس کے وہ فٹ نہ رہا یعنی منٹل فٹنس اس کی لاؤس ہو گئی یا فیزیکل فٹنس اس کی لاؤس ہو گئی اسی کیس میں بھی اس کے پاس پھر ڈسکریشنری پاور ہے آیا اس کو ریمون کرنا چاہیی یا ریمون نہ کرنا چاہے لاسٹ ون جو ہے اگر وہ گورنمنٹ کی خلاف کسی انکنسٹیٹیوشنل ایجیٹیشن میں ملوث ہو جائے یعنی گورنمنٹ کی خلاف کسی تحریک میں یہ ملوث ہو جائے تو پھر بھی یہ سوری جسٹک کریکٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ریمون کرنا چاہیی یا ریمون نہ کرنا چاہیے ڈسکریشنری پاور ہے سو یہ اس کے ویل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس کو ریمون کرنا ریمون کرتا ہے یا ریمون نہیں کرتا ہے یہ پھر اس کی اختیار میں ہے